رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم کو قیامت کے دن بلایا جائے گا جبکہ تمہارے موں موں بند سے بندے ہوئے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا سب سے پہلے یہ چیز بولے گی ایک روایت میں ہے تمہاری طرف سے سب سے پہلے بولنے والی چیز ران اور ہتھیلی ہوگی میں نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ ہمارا دین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا دین ہے اور تم جہاں بھی نیکی کروگے تم کو کفایت کرے گی حدیث نمبر 66 مصند احمد سیدنا ابو رزین اقیلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے وہ یقتہ و یگانہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اور یہ کہ اللہ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں کی بنسبت تجھے سب سے زیادہ محبوب ہوں اور یہ کہ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے کی بنسبت تجھے آگ میں جل جانا زیادہ پسند ہو اور یہ کہ تُو کسی غیر رشتہ دار سے صرف اللہ تعالی کے لیے محبت کرے جب اس طرح ہو جائے گا یعنی جب یہ امور سر انجام دے لے گا تو تیرے دل میں ایمان کی محبت اس طرح داخل ہو جائے گی جیسے سخت گرمی والے دن میں پیاسے کے اندر پانی کی محبت سرائت کر جاتی ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں مومن ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا جو آدمی نیکی کرے جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہو کہ یہ نیکی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ دینے والا ہے اسی طرح جو آدمی برائی کرے جبکہ وہ یہ بھی جانتا ہو کہ یہ واقعی برائی ہے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرے اور وہ یہ جانتا ہو کہ صرف وہی بخشتا ہے تو وہ مومن ہوگا حدیث نمبر سرسٹھ مسند احمد سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ عبدالقیس کا وفد جب مدینہ منورہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وفد یا اس قوم کا تعلق کن سے ہے انہوں نے کہا ہم ربیہ سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وفد یا قوم کو مرحبہ رسوائی اور ندامت کے بغیر آگئے ہیں انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم دور کا سفر کر کے آپ کے پاس آئے ہیں چونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان کافروں کا یہ مذر قبیلہ رکاوٹ بنا ہوا ہے اس لیے ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینے میں آ سکتے ہیں اس لیے آپ ہمیں کوئی ایسا حکم دے کہ ہم اس کے ذریعے جنت میں داخل ہو جائے اور اپنے پیچھے والوں کو بھی اس کی تعلیم دے پھر ان لوگوں نے پینے کے برطنوں کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چار چیزوں کا حکم دیا اور چار چیزوں سے منع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کا حکم دیا اور پھر پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ ایمان باللہ کیا ہے انہوں نے کہا جی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ گواہی دینا کہ اللہ تعالی ہی معبود برحق ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں اور نماز قائم کرنا سکات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت میں سے پانچوہ حصہ ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قدو کے برطن سبز مٹکوں خجور کے تنے سے بنائے ہوئے برطن اور تارکول والے برطن سے منع کیا اور فرمایا یہ امور یاد کر لو اور اپنے پچھلے لوگوں کو بھی ان کی خبر دو حدیث نمبر 68 موسند احمد عبداللہ یشکری کہتے ہیں میں خچر لانے کے لیے کوفہ گیا جب میں بازار پہنچا تو دیکھا کہ وہ ابھی تک بند تھا میں نے ابن ساتھی سے کہا اگر ہم مسجد میں چلے جائیں تو بہتر ہوگا جبکہ مسجد کی جگہ خجور والوں کے درمیان تھی ہم نے دیکھا کہ مسجد میں قیس طبیلے کا ایک آدمی تھا لوگ اسے ابن منتفق کہتے تھے وہ یہ بیان کر رہا تھا ایک آدمی نے میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کی پس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع میں تلاش کیا لیکن کسی نے مجھے بتلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت عرفات میں ہوں گے میں وہاں تک پہنچ گیا لیکن جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آنا چاہا تو مجھے کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے پرہج جا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو بلاؤ اس کے آزا ناکارہ ہو جائے کیا ہے اس کو چنانچہ میں تھکیلتے ہوئے آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑ دی اور کہا دو چیزوں کے بارے میں میں سوال کروں گا کون سا عمل مجھے آگ سے نجات دلائے گا اور کون سا عمل مجھے جنت میں داخل کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اپنے سر کو جھکا لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تو نے اس سوال تو بڑا مختصر کیا ہے لیکن حقیقت میں بڑی عظیم اور لمبی بات کر دی ہے بہرحال اب میری بات کو سمجھ تو نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا فرضی نماز ادا کرنی ہے فرضی زکاة دینی ہے رمضان کے روزے رکھنے ہیں اور لوگوں کی طرف سے جو چیز تو اپنے حق میں پسند کرتا ہے ان کے حق میں بھی اسی چیز کا انتخاب کر اور لوگوں کی طرف سے جس چیز کو تُو نہ پسند کرتا ہے تو لوگوں کو بھی اس چیز سے بحفوظ رکھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سوالی کے راستے سے ہٹ جا حدیث نمبر انہتر مسند احمد اس ابن منتفق کی ایک اور روایت میں اسی طرح کی حدیث مروی ہے البتہ اس میں ہے میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ ایسے عمل پر میری رہنمائی فرمائے کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے اور آگ سے دور کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ تُو نے بات تو بڑی مختصر کی ہے لیکن سوال بہت بڑا کر دیا ہے بہرحال اب اس کا جواب یہ ہے کہ تُو اللہ تعالیٰ سے ڈر اس کے ساتھ شرک نہ کر نماز قائم کر زکاة ادا کر بیت اللہ کا حج کر اور رمضان کے روزے رکھ اب سوالی کے راستے سے پرے حجا حدیث نمبر ستر مصدر احمد